اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اختتام پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگیں ایک سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ کرنا دین کے اندر بیدات ہے نماز سے فارغ ہوگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت اغرہ پڑھ لینے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے ہمیں اس پر عجر ملے گا حالانکہ یہ بیدات ہے دین کے اندر میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ شکر ہے نماز ہم نے پڑھی اللہ نماز کی توفیق دی تو ہم سجدہ شکر دا کرتے ہیں تم نے کہا کہ اچھی بات ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہر روزے کے بعد سجدہ شکر دا کرتے ہیں جب آپ زکاة دیتے ہیں تو کیا سجدہ شکر دا کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد سجدہ شکر دا کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں کوئی بھی نیکی ماں باپ کی خدمت یا صدقات و خیرات یا غریبوں کی مدد تو کیا اس کے بعد سجدہ شکر دا کرتے ہیں تو جواب خاموشی میں کوئی جواب ان کے پاس نہیں تو میرے بھائیوں یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ دین کے اندر بیدات ہے اور جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث اہل سنت اور جماعت یا جنہیں ہم سنی مسلمان کہتے ہیں سنی مسلمان سے مراد حقیقی سنی مسلمان ہمارے یہاں کے برے صغیر کے یا کسی بھی ملک کے بیداتی مسلمان مراد رہی ہیں سنی مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو سنت پر قرآن و حدیث پر سلب سالحین کے منحج اور عقیدے کے مطابق چلنے والا ہے وہ سنی مسلمان ہے وہ حدیث کہیں نہیں ملتی ہے اور وہ حدیث کہاں ہے وہ حدیث روافظ کیاں پائی جاتی ہے روافظ کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے تو معلوم ہی ہوا کی اس بیدات کے ایجاد کرنے والے کون ہیں روافظ ہیں شیعہ ہیں کیا وہ حدیث ہے موضوع روایت ہے منگڑت ہے باطر ہے اور یعنی میں نے بتایا کی جو حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں ہیں کسی کے اندر یہ حدیث نہیں پائی جاتی آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اس حدیث کو پیش کر کے اپنے عمل کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کرے یا کسی آدمی کے سامنے پڑھ دے اور وہ آدمی کہے کہ ہاں یہ تو حدیث ہے تو کرنا چاہیے عمل اس لیے میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں ورنہ وہ حدیث حقیقت میں ہے نہیں تو موضوع ہے منکر ہے منگرہت حدیث سے باطل ہے اور سنت اور حدیث کی جو کتابیں ہیں انس میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر سمہ سجدہ سجدہ شکر پھر وہ سجدہ شکر دا کرتا ہے فتح رب تعالی الحجاب بین العبدی و بین الملائکہ تو اللہ ابرامین اس پردے کو دور کر دیتا ہے کھول دیتا ہے جو پردہ بندے اور فرشتوں کے درمیان رہتا ہے پردہ ہٹا دیا گیا فیقول یا ملائکتی تو اللہ کیا کہتا ہے میرے فرشتوں انذروا الى عبدی میرے بندے کی طرف دیکھو ادہ فرید ہوتی اس نے میرے فریدے کو ادا کیا وعتمہ اہدی اور میرے اہد اور وعدے کو پورا کیا ثمہ سجدہ لی شکرن پھر اس نے میرے لئے سجدہ شکردہ کیا علا ما انعمتو علی ہم نے جو انعام کیا اس کے اوپر اس کی وجہ سے سجدہ شکردہ کرتا ہے یا ملائکتی ماذا لہو اے میرے فرشتوں اس کا انعام کیا ہونا چاہیے فتقول الملائکہ فرشتے کہتے ہیں یا ربنا رحمتک اے ہمارب تیری رحمت یعنی تو اپنی رحمت اس کو بھیج دے یا اپنی رحمت اس کو شامل کر لے پھر اللہ پوچھتا کس کے بعد پھر کیا تو کہتے ہیں تمہاری جنت پھر اللہ پوچھتا اس کے بعد کیا تو فرشتے کہتے ہیں یا ربنا کفا ہو ما ہم ما ہو اے ہمارب اس کے جو غم ہے تکلیف ہے تو اس کے لئے کافی ہو جائے یعنی اس کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کر دے پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا تو جب کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا ہے یعنی فرشتے سارے خیر کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں یعنی ایک لمبی حدیث ہے کی یعنی اس کے راوہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں تو ایک لمبی حدیث ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روافض کی ایجاد کردہ حدیث ہے اور کتب سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ایک سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ دین کے اندر بیداد ہے علماء نے بھی اس کو بیداد قرار دیا ہے شیخ عبن وسیمین نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کو بیداد قرار دیا ہے اور کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مرافقت یا آپ کی معیت اور صحبت چاہیے جنت کے اندر تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ اینی علیہ کا بے کسرتی سجود کی آپ کسرت سجود سے میری مدد کیجئے تو لوگ کہتے ہیں ہاں کسرت سجود سے مراد وہی ہے یا سجدہ کرنا زیادہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہاں کسرت سجود سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ علماء نے جو اس کا مطلب بیان کی آشرے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر مراد کسرت نوافل ہے یعنی کسرت سے نوافل کا احتمام کرنا تحجد پڑھنا قیام اللیل پڑھنا یا دیس طریقے جو نوافل ہیں ان کا احتمام کرنا مراد ہے اور یہ سجدہ چونکہ نماز کے ایک اہم یعنی ایک اہم رکن ہے نماز کا اس لئے سجدہ بول کر کے یہاں پر نماز مراد لیا گیا اور ہوتا ہے یہ شریعت کے اندر کی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے جز بول کر کے شریعت کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے ایسا بہت استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر سجدہ بول کر کے کیا ہے جو ہے نماز مراد لیا گیا جیسے آپ مسجد کہتے ہیں تو مسجد میں انسان صرف سجدہ کرنے تھوڑی جاتا ہے بلکہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لی جاتا ہے تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے حالانکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن مراد وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو سجدہ بول کر کے ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز مراد لیا لہذا کسرس سے نوافل کے احتمام کرنا یہ مراد ہے نہ کیسریف سجدہ کر لینا لہذا یہ سجدہ کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر بیدات ہیں دیکھیں جو سجدے ہوتے ہیں ایک تو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جو نماز کی ارکان ہیں دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدے سو ہے کہ انسان اگر نماز میں کوئی واجب چیز اس سے رہ جائے بھول کر کے چھوٹ جائے تو پھر سجدے سو کرتا ہے جو کی دو سجدہ ہوتا ہے تیسری چیز کیا سجدے شکر ہاں تیسری چیز سجدے شکر ہے سجدے شکر یہ ہے کہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے نہیں نعمت یا کوئی تکلیف اور پریشانی دور ہوئی تو شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کرنا اور اس سجدے کے لیے نہ سلام ہے نہ اللہ اکبر کہنا ہے نہ قبلہ کی طرف مو کرنا ہے کچھ ضرور شرط نہیں ہے اور نہ ہی وضو کا ہونا شرط ہے اس کے لیے سجدے شکر کے لیے جیسا کہ علماء نے میان کیا ہے تو یہ سجدے شکر ہوتا ہے اور سجدے شکر کا باقاعدہ ثبوت ہے جب آپ کو بدر کے اندر خطے کی بشارت دی گئی تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا علی رضی اللہ عنہ نے اہل امن کے اسلام لانے کے تعلق سے جو ہمارے نبی کو خط لکھا اور ہمارے نبی کو خط پہنچا تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا اس طرح کے مسائلما قذاب کے قتل کی خبر جب ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ نے ایک خارجی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خارجی جو صدیہ یعنی جس کے پستان ابرے ہوئے ہوں گے اور وہ جب وہ خوارج کے مقتولین میں ملا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لئے سجدے شکر ادا کیا کہ وہ ہمارے مقتولین میں سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں سے جو خوارج کے ساتھ تھے اور ان نشانی آپ نے خوارج کی بتائی تھی اس آدمی کی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا تو اس طریقے سے سجدے شکر جو ہے یہ ثابت ہے اور قابر مارک رضی اللہ عنہ کی جب طوبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سجدے شکر ادا کیا تو یہ سجدے شکر ان مقامات پر انسان کرتا ہے کوئی انسان جیل میں گیا اور جیل سے نکلا اللہ کے لئے اس نے سجدے شکر ادا کیا یا کسی کو اطلاع ملی کی ان کو جیل سے نکال دیا گیا تو اس میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ تکلیف دور ہوئی مسئیبت اور پریشانی دور ہوئی تو ہاں پر انسان سجدے شکر ادا کرتا ہے جی ہاں تو یہ 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 سجدے شکر ہوتا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے سجدے تلاوت میں اس چوتھا سجدہ جو اسلام کے اندر ہے کہ انسان تلاوت کرتا ہے قرآن کی اور جب ان آیتوں سے گزرتا ہے جہاں پر سجدے تلاوت مسنون ہے تو انسان وہاں سجدہ کرتا ہے یہ چار طرح کے سجدے ہوتے ہیں باقی جو ہے یہ جو سجدہ ہے نمازوں کے بعد بالکل جائز نہیں ہے بیدات یا اس حریکے سے کچھ شرکیاں سجدے لو کرتے ہیں قبروں پر سجدے پیروں فقیروں کے سامنے سجدہ کرنا تو یہ تو حرام اور شرک ہے تو جو جائز سجدے ہیں وہ چار سجدے نماز کے اندر سجدے جو نماز کے ارکان ہیں اس حریکے سے سجدے تلاوت سجدے سہو اور نمبر چار سجدے شکر تو یہ جو سجدہ ہے جو نمازوں کے بعد لو کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر جو ہے بیدات ہے اور یہ تو کی عبادت کا دار و مداروحی پر ہے کتاب و سنت پر ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے اور اگر یہ چیز جائز ہوتی تو ہمارے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے آپ نے نمازیں پڑھیں لیکن آپ نے نمازوں کے بعد کوئی سجدے شکر سجدہ نہیں کیا آپ نے کوئی سجدہ آپ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابین تابین نے نہیں کیا امی کرام نے نہیں کیا تو ایک نئی چیز ہے جو بھی نئی ایجاد ہوئی ہے دین کے اندر کی لوگ اس لئے کا سجدہ کرتے جیسے سر پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے میں نے کہا کہ نئی نویلی بیدات ہے اسی طریقے سے یہ بھی نئی بیدات ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی ہے کی نمازوں کے بعد اختتام پر سجدہ کر کے مسجد سے نکلنا جی ہاں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے بھی نمازیں پڑھیں لیکن کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اگر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کی اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ نہیں کیا کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر جو ہے یہ معاملہ بیدات ہے تو شریعت میں کوئی نسلس کے تعلق سے نہیں ہے نہ کسی کا کوئی عمل ہے ایک دم نئی بیدات ہے جو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا چند لوگوں کی ہاں چیز بائیاتی ہے تو یہ بیدات ہے اللہ رب العامین ہم سب کو ہر بیدات سے محفوظ رکھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے سنت ہمارے لئے کافی ہے بیدات یہ جہنم کی راہ ہے دلالت اور گمراہی ہے اس لئے بیدات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بیدات سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ بنا محمد وعلى آلہ وصحابہ جمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ